غربت کی وجہ سے عورتیں جو ہے سونے اور چاندی کے زیورات نہیں بنوا سکتی تو ایسی صورت میں سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری دہات کے زیورات کیا عورتیں پہن سکتی ہے عورتوں کو زیور پہننا فرض یا واجب نہیں ہے البتہ اس قدر زیور استعمال کریں جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ عورت ہیں اور اس کے لئے اتنا کافی ہے کہ اپنی انگلیوں کو وہ مہدی سے رنگ لیں ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہن لیں یہ ان کے عورت ہونے کی پہچان کے لئے کافی ہے اور اس سے زیادہ زیورات کی کوئی ضرورت نہیں عورتیں جو زیادہ زیورات پہنتی ہیں وہ اپنے بناو سنگار اور آرائش کے لئے پہنتی ہیں یہ شریع نقطہ نگاہ سے نہ فرض ہے نہ واجب ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ غریب ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے گلے میں پچاس ہزار کا سونے کا ہار پہنیں آپ غریب ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے ناک میں اور اپنے کان میں سونے کے اور چاندی کے قیمتی زیورات ڈالیں اتنا کافی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چوڑیاں ہوں آپ کی انگلیاں آپ کے ناکون مہدی سے رہنگی ہوئی ہوں یہ پتا چلے کہ یہ ہاتھ عورت کا ہاتھ ہے مرد کا ہاتھ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہی چاہتی ہیں کہ زیورات پہنیں تو کم سے کم دام کا چاندی کا حلکہ پھلکہ زیور پہن سکتی ہیں آج بھی چاندی کے زیور بہت سکتے ہیں تو چھوٹے موٹے کم دام کے چاندی کے زیورات استعمال کر لیں تو اس سے آپ کی زیورات کے ذریعے آرائش اور بناؤ سنگار کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے ہاں اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ رولڈ گولڈ کے زیورات کا استعمال جائز خواہ دیا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دھات میں صرف سونے اور چاندی کے زیورات حلال ہیں اور سونے چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کے زیور حلال نہیں ہیں لہٰذا آپ کسی اور دھات کے زیور ہرگز ہرگز استعمال نہ کریں نہ خود پہنیں نہ اپنی بچیوں کو پہنائیں کہ یہ حرام اور گناہ ہے اور شریعت نے جتنی آپ کو اجازت دی ہے اسی کے مطابق زندگی گزاریں آپ شریعت کی پیروی کی نیہ سے زندگی گزاریں گی سادگی کے ساتھ تو اللہ تعالی جنت میں آپ کو بہترین کنگن اور بہترین جواہرات کے زیورات آپ کو عطا فرمائے گا آپ کوشش کیجئے کہ جنتی زیور آپ کو جنت میں ملیں دنیا کے زیوروں کی طرف نگار نہ اٹھائیے سبحان اللہ سبحان اللہ